بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں مغربی سسٹم کی آمد ہو چکی ہے اور اس نے شمالی علاقہ جات بالا علاقوں میں اپنے اثرات دکھانا شروع کر دی ہیں اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک گھٹی کا بٹن دبا دیجئے آل نوٹیفکیشن کو سیلٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ گھر بیٹھے آپ کے موبائل فون پر بلکل فری میں آپ کو حاصل ہوتی رہے گی ناظرین آج ہفتے کا دن ہے کشمیر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ بالائی خبر پختونخواہ اور شمال مشرقی پنجاب میں مطلع عبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برہباری کا امکان موجود ہے تہاں ملک کے دیگر علاقوں میں موسم تھنڈا اور خوشک رہے گا پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھن چھائے رہنے کی توقع ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو صوبے کے اندر بارشوں کی صورتحال اور سردی کی موسم کی صورتحال سے آگاہ کروں گزشتہ چوبیس گھنٹے کا احوال آپ کو بتا دیتا ہوں بالائی خبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان خطہ پوٹوہار اور اسلام آباد میں بارش ہو چکی ہے پنجاب کے وستی اور جنوبی میدانی علاقوں میں دھن چھائی رہی ہے اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم تھنڈا اور خوشک رہا ہے اس دوران کالام مالم جببہ مری سطور اور چترال میں برہباری بھی ریکارڈ کی گئی ہے اور ناظرین اگر ہم ذکر کرتے ہیں صوبہ وائز صورتحال کا تو سب سے پہلے ذکر کریں گے پنجاب کا خطہ پوٹوہار، گجرانوالہ، سیالکورٹ، ناروال، حافظ آباد اور گجرات میں بارش کا امکان ہے جبکہ فیصل آباد، ٹوبار ٹیکسنگ، اوکارا، ملتان، بہولپور، بہولنگر، خانے وال، سہیوال اور رحمیار خان میں دھن چھائی رہنی کی توقع ہے اس دوران لاہور میں بھی بوندہ باندی کا امکان موجود ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی تو مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے اور اسلام آباد میں آج دن کے اوقات میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے خیبر پختون خا کو اگر دیکھتے ہیں تو آج ہفتے کے دن دیر، چترال، سوات، کوہستان، بونیر، عبت آباد، مانسیرہ، مالکن اور بردان کے ازلہ میں مطلع عبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں بارش اور پہوڑوں پر برباری کا امکان موجود ہے تاہم صوبے کے دیگر ازلہ میں موسم تھنڈا اور خوش رہنے کی پیشنگوئی ہے اگر جائزہ لیتے ہیں گلگت بلتستان کا تو آج ہفتے کے دن گلگت بلتستان میں مطلع عبرالود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور برباری کا امکان موجود ہے اور اسی طرح کی صورتحال کشمیر کے لیے بھی ہے اگر بلوچستان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہفتے کے دن صوبے کے بیشتر ازلہ میں موسم تھنڈا اور خوشک رہے گا بلوچستان میں گردالود طوفان چلنے کی پیشنگوئی کی جارہی ہے جس کے اثرات سندھ پر بھی پڑھنے ہیں اگر آج ہفتے کے دن سندھ کا جائزہ لیتے ہیں تو صوبے کے بیشتر لاکھوں میں موسم تھنڈا اور خوشک رہے گا کراچی کی بھی صورتحال تھنڈ اور خوشک کی طرف رہنی ہے گردالود ہوایں جو بلوچستان میں چلیں گی اس کے اثرات کراچی میں بھی پڑھنے ہیں اور یہ آج راز سے امید ہے کہ جو ہوا کا رخ بدلے گا وہ سائیبیرین ہوا میں کنورٹ ہوگا اور کراچی میں آج راز سے تھنڈ پڑھنے کی امید کی جارہی ہے تو یہ تھی سندھ اور کراچی کی اور ملک بھر کی صورتحال امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ میں اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ